موسیقی تین ہزار چھ سو بارہ مربع میل پر پھیلی اور ایک لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد پر مشتملی وادی اپنے قدرتی خسن اور معتدل آب و ہوا کے حوالے سے بے نظیر ہے اس وادی کے ظلعی دفاتر اٹھ مقام میں ہیں جبکہ شاردہ، کیل اور تاؤبٹ یہاں کے نمائی صحت ابزہ مقامات ہیں نیل بھو پانی پر مشتمل دریئے نیلم کے دونوں جانب دیودار اور کائی روک کے درخت جہاں آنے والے سیاہوں کے لیے دیدہ دل فرش رخ کرتے ہیں موسیقی میرے اکب میں واقعہ یہ خوبصورت گاؤں نیلم کے نام سے مشہور ہیں اور اسی مناسبت سے اس پوری وادی کا نام وادی نیلم رکھا گیا اس علاقے کے لوگ مہنتی، ملنسار اور مہمان نواز ہیں سادگی اس وادی کے باسیوں کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے آج کے جدید دور میں بھی یہ لوگ اپنے ثقافتی ورثے، فن ترز تعمیر اور تحذیب و تمدن پر عشق کرتے ہیں اس وادی کی دوسری جانب مقبوزہ کشمیر کا علاقہ جو اپنے خسن جمال میں بے مثال ہے وادی نیلم آنے والا ہر سیاہ مقبوزہ کشمیر کے علاقے کو دیکھ کر آبدیدہ ہو جاتا ہے وادی نیلم کے حل نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پورے ملک میں مشہور ہیں یہاں کے سیب، اکروٹ اور ناشپاتی اپنے منفرد ذائقے رنگ اور خوشبوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتے فالوائی، جانوائی، حلمت اور تاؤبت خالقی کائنات کے خسن تقلیق کے ایسے شاہکار ہیں جن کو دیکھ کر یہاں آنے والا ہر سیاہ پکار اٹھتا ہے اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمی است تو ہمی است تو ہمی است کامرمین خاجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، تاؤبت، وادی نیلم آزاد کشمیر